اندازہ ہے کہ کوئی پیٹانیس پیچاس پیلٹ تک کا یہ درس ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ظلم کی تمام قسموں سے محفظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں بذلوکو دوستو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی شیئے کو اس کے اصل اور صحیح مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پر غلط مقام پر رکھ دیا جائے وضو شیئے فی غیر محل نہیں کسی بھی چیز کو نامناسب جگہ میں رکھ دینا ظلم ہم اس کی اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ ٹوپی کا مقام سر ہے اگر اس کو کوئی پاؤں میں پہل لے اور جوتے کا مقام پاؤں ہے اس کو کوئی سر پر رکھ لے تو یہ ظلم ہوگا عبادت اللہ کا حق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا پروایا خاص کرین سجید کو وما قلبت الجنہ والینس الا اللہ یعبدون دو عظیم مخلوق ہے جس کو سقلین کہتے بھاری پر ایک مخلوق اور خاص کے انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفہ بلایا ہے کہ ایک ایک کے بعد آتا رہتا ہے کہ ایک کے بعد زمین کی خلافت اور مرانی کرتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بدورت فرشتوں پر فضیعت اداف ربائی تو انس اور جن کی تخلیق اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے پرمایا ہے اب اگر کوئی اللہ کے علامہ وغیر اللہ کی پرستش کرتا ہے تو اس سے بہت ظالم کوئی مرنی ہو سکتا ہے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے کہ جتنے اپنے ایک کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تمام نبیوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں سے دنیا کو واقف کرائے ہدایت کی طرف بلائیں ہدایت کی طرف رہنمائی کریں اللہ کی توفیق سے جن کو ہدایت ملنی تھی ملی مل نہیں ہے ملتی رہے گی اور جن کے قلب پر اللہ نے محل لگائی تھی یا لگائی ہے یا لگائے گا وہ ہدایت سے محلوم رہے گا اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون ظل عرض کے لائق ہے اور نبیوں کو اس لیے بھیجتا رہا تاکہ امت ان کی امت قوم کے لوگ نبی کی بات بلا چونوں چھرہ تسلیم کریں وَمَا أَرْسَلَّا مِ الرَّسُولِ اللَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ جس کسی رسول کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ اس لیے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا کے نبیوں کی پیروی کو بانکہ اللہ تعالی نے پوری دنیای انس و جن کے رسول ہے ہر نبی اپنی اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن آپ انس و جن دونوں کے نبی تھے اعتبام عالم انسانیت کے لئے تھے اس حیثیت سے آپ کی رسالت عام ہے عام ہے پھول دنیا کو اور قیامت تک کے لئے وَقَالَ النَّبِيُّ جِبْعَسُ وِعَلَا قُمِهِ خاص صدر وَبُعِسُ وِعَلَى النَّاسِ عَامًا اللہ حُبْرَ یہ خاص حصصیت ہے بہرحال اللہ نے نبیوں کو اسفیر بھیجا جب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کرنا رہا کہ جس نے میرے رسول کا کہا مانا قصد اللہ پر کہا مانا کیونکہ دیر میں نبی اپنی طرح سے کچھ بولتے ہی وَمَا يَنْتَقْوَادِ حَوَائِلْهُوَا إِلَّا وَحِيُّ جُوْعَا دیر کے معاملے میں نبی اپنی طرح سے کچھ بولی نہیں سکتا اس کے لئے آرائی چیز نہیں ہے جو اللہ سجھاتا ہے جو بولاتا ہے وہی بولتے جو وحیو کرتی ہے وہ پر وہی بولتے چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں حرار پر تصدیقی بھی دیتی ہے جس کی تلاوت ہم نماز پر کرتے ہیں یہ حدیث ہو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہیں بس قرآن وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت نماز پر کی جاتی ہے حدیث وحی مطلوع نہیں ہے تلاوت کرنی کی جانے والی محی نہیں ہے لیکن اہم وہ بھی وحی وَعَنْدَلَعَيْكَ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَ اللہ نے آپ پر کتاب اتارا ہوئی حمد یعنی صدیق تلاوت عدیث اتارا تو رسول اس لیے اتارا جاتا ہے یا رسول اس لیے ناظر کیا جاتا ہے یا رسول اس لیے قوموں میں بھیجائے جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرنی یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کرتا ہے تو یہ اطاعت نبی کا حکم ہے نبی کا حق ہے جس کی بات مانی جانی چاہے وہ نبی ہے ممصر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کوئی نبی کی بات کو عالم علماء کی بات کے تابع کرے یا اسی وقت نبی کی بات کو مانے جب وہ کسی وقت مخصوص تبتے کے مخصوص امام اور اس کے پیر اور مرشد کی بات کے مطابق ہو جب ہی مانے ورنہ نبی کی بات کو ٹھوڑا دے چھوڑ دے اور اپنی امام عالم اور پیر و مرشد کی بات کو نہ چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم اپنے آپ میں ہوگا کہ جو واجب الانتباہ ہے جس کی اطاعت واجب ہے جس کی اطاعت پر نجاب کا دار و مدار ہے اس کی اطاعت نہ کر کے بھی ایسے شخص کی اطاعت کی جائے جس کی اطاعت کے لئے اللہ نے ہم کو پابل نہیں کیا ہے جس کی اطاعت واجب نہیں ہے ہمارے اوپر جس کی اطاعت استحباب کے درجے میں ہے یا جواز کے درجے میں ہے واجب تو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کسی بھی عالم کی بات ہم تب ہی مانتے ہیں جب وہ اللہ رسول کے مطابق ہوتا ہوتی ہے تو ہم اس عالم کی بھی اطاعت نہیں کریں لیکن وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے تو اگر کوئی ربی کی اطاعت نہ کر کے کسی مہلگی کی اطاعت کرتا تو ضرم ہوگا ماباب کا اپنا ایک مقام ہے اس مقام کو اگر آپ سامنے نہ رکھیں ماباب کے ساتھ وہ سنو کریں جو آپ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ماباب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دہرحال یہ دو ایک تنسیل بات مثالیں آپ کے سامنے لگی کہ ظلم کہتے کس کو تو ظلم کہتے کسی بھی شے کو اس کے نامناسب مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا بڑا اپنے آپ میں یہ گھوڑ پاپ ہے اتنا بڑا یہ ظلم ہے یہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی معاصیت ہے اور اتنی بڑی نحوست ہے اور اتنی بڑی خواست ہے یہ کہ اگر آپ اس کی سنگینی کو سمجھے تو مختصر میں یہ سمجھے کہ یہ دین کو جرد سے کٹنے والی چیز ہیں انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہیں انسان کو قیامت کے دن بھیکاری بنا دینے والی مفرس و گنگال بنا دینے والی شے ہے یہی وہ شے ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب قوموں پر اکترتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو دوبوں کے درمیان عذابت اور دشمنی اور بغض و حسد کا باعث کرتا ہے ظلم اتی خواست ہے اللہ رب العالم پوری کائنات کا سر میں سروا ہے خانق ہے مالک ہے رازق ہے متقیر ہے سالہ نظام ہی چلا رہا ہے وہ جو کچھ کرے اس کو حق ہے روا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم پوچھے جائیں گے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ اس کے حکم پر کوئی اجاز کرنے والا ہے وہاں موقع پر یہ حکم ہے اس کے حکم پر کوئی تاقیق اطلاق نہیں کر سکتا لا يسالو امم ایفر لا يسالو امم ایفر اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا بھونجی سالون آپ سے کچھ ہوگی اللہ رب العالم کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی اس کے حکم پر کچھ نہیں اٹھا سکتا اولی نہیں اٹھا سکتا تو جو چاہے کرے لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین اپنے متعلق فرماتا ہے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں ہے اللہ کا معاملہ عادل و عصاب کا ہے یا فضل و احسان کا ہے ظلم تو ہے ہی نہیں حالانکہ وہ جو چاہے کریں تو کوئی پوچھنے والا نہیں اتنے بڑی اقترال اور اختیار کا مالی کھو کر کے کہے کہ میں نے اپنے 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 پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے ہمارے والاک کے لئے کہاں ہوتا ہے کہ انتابل ہو جائے انوالے ہو جائے پیسے والے ہو جائے اقتدار والے ہو جائے تو اپنے ماہتتوں کو اپنے کمتروں کو اپنے ظلم کا چکار کریں ہمارے دیتوں جائز ہوتا ہے صاحب یہ بات ہے کہ جب آپ یہ قڑی تے ظلم کریں گے تو دین آپ کا ختم ہو جاتا ہمارے مرباد ہو جائے گے آپ کے قیامر تدیر آپ نیکھیاں لے کر آئیں گے آپ کی نیکھیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گے ظلم اگر ظالم کرتا ہے تو مظلوم کے دل میں اس کے لئے بدعا بھی لکھتی مظلوم کے دل سے بدعا نکلتی کڑھل ہوتی ہے عجابت ہوتی ہے اس لئے میں اور یاد رکھیے یہ اسلام ہی کی عدالت ہے کہ اسلام عدالت کے میدان میں انصاف کے میدان میں دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں کرتا رنگ اور نسل کے درمیان تمیز نہیں کرتا تم یہودی رہو کہ تم مسلمان رہو تو اگر معاملہ اسلامی کی پیش لگی بھی آتا ہے تو جو حق ہوگا وہی فیضہ ہوگا جن لوگوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روم دیا اگر وہ مدینہ کے راستے سے گزرے تو یہ مسلمانہ تمہاری جائیتی کھوڑو کسی قوم سے تمہاری دینی عدالت اپنی جگہ ہے لیکن اگر تمہاری عدالت میں اس کا معاملہ آتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو چاہے وہ عدل و انصاف جس کے ساتھ جاتا ہے نہ دوستی کی پرواہ کرو نہ دشمنی کی پرواہ کرو دوستی اور دشمنی سے اٹھ کر اوپر اٹھ کر فیصلہ کرو اگریڈنس کے مطابق شواہد کے مطابق پر ساتھ ہے اسلام کے رول کے مطابق پر ساتھ ہے کسی کے ساتھ بھی کسی حال میں بھی اللہ کی خسن ظلم جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم جائز نہیں ہے ظلم ظلم ہے اور یادر کو بری صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا مظلوم کی پتواہ سے بچو چاہے مظلوم کوئی بھی ہو مسلمانوں کی غیر مسلم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْدَ اللَّهِ حِجَابَ مظلوم کی پتواہ اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی دیوان کوئی پردہ حیل نہیں ہے اللہ تعالی مظلوم کی پتواہوں کو ظالموں کے حق میں جلد قبول کرتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِرَ لَمَّا يَعْفَلُ الظَّالِمُونَ حلقی ذونا سمجھو اے مقادر سنو سننے والوں سمجھ رہے والوں سنو اللہ حلقی ذونا یہ سمجھو کہ اللہ تعالی ظالموں کے عمل سے غافل ہے اگر ظلم کی سزا نہیں مل نہیں ہے اگر دنیا میں تو یہ دن صاف اور عدر کا آنے والا ہے جہاں تُجھ کا دُجھ پڑی کا پڑی ہے جہاں بھی ظالم عدر اللہ قائم کرے گا اِلَّمَا يُوَخِّرَهُ لَيَوْمِ تَشْخَسُ بِهِ الْأَفْصَالِ معاملہ اس دن کے لئے مؤقل کرنا ہے اللہ تعالی ظالم جس دن آنکھیں پتھرائی بھی ہوگی جس دن آنکھیں اُٹھون دی ہوں گی توڑ رہے ہوں گے لوگ پکھنے ہوئے پرمانوں کی مانت دیوانوں کے مانت جب نشان کی طرف ایک حدف کی طرف دور رہے ہوگے اور جس طرف نظر اُٹھیں وہ اُٹھٹک کی اُٹھنی مدھی ہوگی عظام الیلائی کا ایسا سماح ہوگا کہ جسی کی نظر اپنی بیچے نہیں پڑھے گی لائے اُٹھا دوئرہی طرف ہوگوں ان کی نگاہ پڑھتے گی لئے ہی چھے وَعَفِذَتُمْ حَوَا اور دِل خالی ہوگا تک کہ اُٹھ جائے گا تو اس قدر خوف نام مندر ہوگا وَعَفِذَتُمْ حَوَا جَذَا فَضَعَقَا غَبْرَا حَرْتُمْ حَوَا جَذَا فَضَعَقَا اور پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالی سورہ ابراہیم کی ان آیات کے اندر ظلم کے سنگین انجاب کو بیان فرمایا ہے بہرحال بہت حراب شہر سے ہوگی میں نے کہانا کہ یہ دین کو جڑ سے کار دینے باری شخص ہے ظلم کی اُٹھمہ نے جو کس میں بیان کی ہے دلائق کی روشنی میں غور سے سمات کی یہ کہا ہے کہ ظلم کی دو کس میں ایک ہے اللہ پر ظلم کرنا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا اور ایک ہے بندوں پر ظلم کرنا یا بندوں کے ساتھ ظلم کرنا اللہ پر ظلم کرنے کی دو نویت ہیں یہ دو کس میں پھر اس کو اے بی میں تقسیل کیجئے علی پا میں جو سب سے سنگین اور بھیلہ قسم ظلم کی جو اللہ کے ساتھ بندے ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حق کے خاص بندوں پر ہے حق کی عبادت کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اللہ اللہ ہے اللہ کے معنی وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے جو اپنی تمام مخلوق پر بندگی کی اکیلی مستحف ذات ہے اس کا نام ہے اللہ وہ معبود ہے ہم سب عابد عبادت کرنے والے ہیں تو اس خالص اور خاص حق و حق بندگی کو اگر آپ غیر اللہ کی طرف بھیلتے ہیں اللہ کی بندگی میں غیر کو شامل کر دیتے ہیں چاہے وہ بندگی بڑی ہو کے چھوٹی ہو قولی ہو کے فیلی ہو اعتقادی ہو کے عملی ہو جسمانی ہو کے مالی ہو کوئی بھی عبادت کی عبادت ہے جس کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے جس کے کرنے پر سواب آیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے مطابق کیا جاتا ہو وہ عبادت ہے اب اس عبادت میں اگر وہ اللہ کے علاقہ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اللہ تعالی نے اسی ظلم کے متعلق فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ الْمِنِ شَابِ اللہ تعالی شریک کو کبھی معافی کریں اور اللہ تعالی نے حضرتِ لُقْمَان علیہ السلام کے زبانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی مشہور آیت کا ٹھوڑا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ ظلم کے اوپر لام تعقید کے لیے ہوتا ہے تعقید کے لیے اور عظیب بھی فعیل کے وصل پر ہے یہ مبالغہ کا سیغہ ہے بہت بڑا البتہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوئی نہیں سکتا کہ ایک کمزور اور ناتمہ مخلوق کو جو پسے دیوان نہیں جانتا جس کو اگر انگلی میں ٹھے سر جائے تو گرے اور مر جائے جو بات کر رہا ہے اور جس کا ہرڈ اٹیک ہو جائے جس کی زبان بند ہو جائے اللہ چاہے تو پلک چھپ دے تو اٹھے نہیں اور اٹھے تو گرے نہیں اتنی کمزور مخلوق کو تم اللہ قادر مدرق کہ برابر کر جاتے ہوں اللہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں شرک اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں تو اللہ پر ظلم کرنا یا اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی صد سے گھناؤں گی اور صد سے بری شکل جو ہے وہ ہے شرک ماللہ اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے بعد جو ہاتا ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم مقا یعنی شرک توحید خیلاؤں اور شرک خیلاؤں اور دوسرے واجبات کا ترک کرنا اور حرام کا مقا ارتکاب کرنا مثلا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی روضہ نہیں لکھ رہا ہے کوئی مستطیح ہو کر کہ حج نہیں کر رہا ہے ارکام نہیں کر رہا ہے سب چیز کا اقلال ہے کہ ہمیں یہ سب اسلام کی چیزیں ہیں لیکن کر نہیں رہا ہے سچ بولنا واجب اور فرد ہے لیکن سچ نہیں ہوتا جب بولتا رشمت دینا حرام ہے سندھی کالبار کرنا حرام ہے دیبت چغلی کرنا حرام ہے دھوکہ دینا حرام ہے سب سمجھتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کرتا ہے یعنی واجبات کا ترک کرنا اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا جس کو ہم لوگ کرتے ہیں معصیت غلام یہ طرح حقیقت ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں لیکن کیونکہ اللہ کے حکموں کی یہ نافرمانی ہوئی اسی یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا کہ ہم اس کے حکموں کی وجہ پڑی کریں توحید اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں تو اگر توحید میں پٹے لگا دیا تو یہ شرک اکبر ہوا ظلم عظیم ہوا اس سے نیچے کا ظلم یہ ہوا کہ شرک کے علاوہ دوسرے کو ناؤں کا اتقاب ہم وہ شرک تو نہیں ہیں شرک کا کام تو نہیں کر رہے لیکن توحید کے تقاضے بھی بڑا نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لئے بندگی بھی نہیں کر رہے ہیں گناہوں نے بھی نہیں بچ رہے ہیں تو یہ بی ظلم معاللہ کی ایک شکل ہوئی ہے لیکن یہ جو شکل ہے گناہ کی شرک کے علاوہ گناہ کی اس میں اور پہلی قسم میں فرق یہ ہوا کہ شرک کو اللہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہوا مانے جائے تو اللہ اس کو کبھی نہیں مانشے گا یہ ہم نہیں کہتے ہیں خود رب العالمی فرماتا ہے اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کرے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شرک کرے گا اس کا دائمی ٹھیک آنا ہے جہنم اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لئے اپنی جنت کو حرام پرمایا وہ کبھی بخشا نہ جائے گا اگر وہ شرک کر کے مرا لاکھ وہ کلمہ پڑتا رہے لاکھ نماز پڑتا رہے روضہ رکھے حاجی صاحب لے لیکن شرک ہے اس کے زندگی میں غیراللہ سے مدد مانگ رہا ہے غیراللہ کے اوپر نظر نیاز چڑھا رہا ہے اپنی حاجتیں اور مشکلیں غیراللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایسی مشکلات اس کے دور کرنے پڑھ جن کے دور کرنے پڑھ اللہ کے قادر نہیں ہے وہ غیراللہ سے کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے اگر نظر اللہ اسی عقیدے پر اس کا خانمہ ہوا تو اس کا دائمی چھکانہ جب نہیں ہے اس کے درمیان اور کسی اور مشکل کے درمیان جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں جو غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کے درمیان بڑا بڑا کوئی فرق نہیں ہے اور باقی شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو ظلم کہا کہ واجبات کا عدا نہ کرنا گناہ کا اعتقاو کرنا یہ ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ کی مرضی اور مشیعت میں ہے اللہ چاہے تو کسی بندے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کہ جا جنرل پیجا جا شروع میں ہی چلے جا اور اگر اللہ چاہے اس کا عدل چاہے تو مجرم کو اس کے ظلم کی صدا دے اور صدا بھگتنے کے بعد اس مجرم کو جہنم سے دکار کر پھر نہر حیات کے اندر زندگی کی حیات کے اندر گوتہ دن کر کر کے اس کو ایک در پریش دکھانے اور پھر جنرل پیجا آتے تو یہ جو چیز ہے گناہ یہ لا قابل معافی نہیں ہے اللہ کی مشیعت میں ہے اس کی مرضی پڑھے موقوف ہے جس بندے سے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑے اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر کسی کو پکڑتا ہے تو یہ اس کا عدل ہوگا کہ تو مجرم بن کے آیا ہے کسی چند اپنے جرم کی صدا بگت اور اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اللہ ہوگا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے ظلم نہیں ہے مجرم کو جرم کی صدا دینا ہے اے عدل ہے اور اگر مجرم کو معاف کر دیا جائے آپ ہی سے کہے اگر کسی نے ایک تمہچہ آپ کو مارا عدل یہ ہے کہ آپ ایک تمہچہ ماری ہیں اور فضل اور احسان یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دی کی جاؤں جاؤں میں تم سے بدلہ نہیں لیتا اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو دھر پکڑے پکڑتا ہے تو مجرم کو اس کے جنب کی صدا دیتا ہے یا عدل معاف کر دیتا ہے فی اللہ کا فضل ہے ہم ساتھ بنہکار اللہ تعالی سے یہ اللہ ہم ساتھ سے تیرا فضل چاہتے ہیں اور تیسرا ظلم یا جس کو دوسرا ظلم کہی ہے یا تو ظلم ہوا اللہ کے ساتھ جس کی دو شکلیں ہوئیں شرک اور شرک کے علاوہ گناہ فرق سمجھ میں آگیا کہ شرک مالک کی کبھی مخشش نہیں ہے شرک کے علاوہ جو دوسرا گناہ کرتا ہے یا واجب کو ترک کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر اور اللہ کی مرضی پر موقوف ہے وہ جو چاہے کر لیں یا تو فضل کر لیں اور ظلم کی دوسری قسم ہے جو ہم بندوں جو درمیان ایک دوسری پر جو حقوق ہیں ہمارے ان حقوق کو ہم ادا نہ ٹھڑیں حق تلفی کریں ماں باپ کی حق تلفی کریں ویآ بی بی کسی نہ کسی پر کوئی کوئی اجوار سے حق ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق ہے اگر ہم اس حق کو پامال کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے انہا لے جسد ایک آلے کا ناکر جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے بہمان کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے لاترات مڑے عبادت کرنا سنت کے خلافے بیدت ہے زندگی پر ہمیشہ گودہ لکھنا کبھی افتار نہ کرنا اپنے جسم کے اوپر ظلم ہے لاکرات پر عبادت کرنا بھی بیوی کی بستر پڑھنا جانا جنس کی ضرورت کی تکبیل نہ کرنا یہ ساتھ بیوی پر ظلم ہے کیا کہتے ہیں اسلام حقوق اور عدل جب تک حقوق کی ادائے کی عدل انہیں انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک حقوق کی ادائے کی عدل انصاف کے ساتھ نہیں ہوگی جانے کی فرات اور تفریص سے بچ کر نہیں ہوگی عدل کہتے ہیں میانی ڈاہ کو اختیار کرنے کو در میانی ڈاہ اس وقت دنیا میں عمل اور شانتی دی ہوگی حق دار کو حق دینا یہ بندوں کے ساتھ بندوں کا بندوں پر جو حق ہے ان حقوق کی ادائے کی کرنا عدل انصاف کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اور اگر اس حق میں کہیں کمی ہوتی ہے ہم سے تو یہ بندے پر ظلم ہے اور اس ظلم کا معامل یہ ہے کہ یہ ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا شر کو اللہ کبھی معفلہ کرے گا بندوں پر کیے جانے والے ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا اور دوروں کے درمیان جو اس معاملہ ہے گناہ کرنے کا شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا ہے اور بندے پر ظلم بھی نہیں ہے نہ اس کا تعلق شرک سے ہے نہ بندے پر ظلم سے ہمارے ذات سے معاملہ ہے ہمارے رب کے درمیان کا ہمارے اور اس کی ادائی کی ہم نہیں کر رہے ہیں کیا کہ چھوڑے گا شرک کے علاوہ گناہ ہے اور بندے کا معاملہ بھی نہیں ہے اس گناہ کا تعلق ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان نہیں ہے تو اس ظلم کا معاملہ یہ ہے جو اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرنے چاہے تو اس کی سزا تھی تو اب کلیر یہ ہوا کہ ظلم کی سب سے بڑی اور کھناؤنی شکل جو ہی وہ شرک ہے کہ اٹھوس پر آپ کی مرتا ہے کبھی برشش نہیں ہوگی اس کی ارامہ دوسرے گناہ ہیں وہ اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرنے چاہے تو سزا تھی اور بندوں کا جو بندوں پر ظلم ہے اس کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا مدرہ چکا کیا چھوڑے گا تو اس کی اعتبار سے یہ معاملہ بھی کتنا سنگین ہوگیا بتائیے کبھی نہیں چھوڑے گا مطلعہ لے کے چھوڑے گا نہیں تو دنیا میں آپ اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیے بھائی ماف کر دیں میں نے تم کو گانی دی تھی یہ قصور مالا تھا تمہاری عابل ریزی کی تھی تمہارا مال حرب لیا تھا تمہاری جائداز میں نے کٹ لیتا لیلو بھائی لیلو ماف کر دو اللہ تو بھی ماف فرما اور جس بندے کا حق ہے اس کو حق دے کر کے مافی مارو اس نے بھی اور رب العالمین سے بھی اور جس کا حق دی ہو اس کو حق دے دو گالی کیوں تو گالی دے لو لے بھائی گالی دے تو جماف کر دو مالا ہے تو مان لو جماف کر دو بھئیان یہ دنیا میں آج حق کر لو بھرنا اگر مر گئے آنکھ بند ہو گئی رو پرواز کر گئی تو پھر یاد رکھو قیامت کے دن روپی پیشن تو ہوں گے نہیں نیکیہ لے کر کے جب آؤ گئے تو نیکیہ کٹ کے ازارا ظالموں کی مظلوموں کو دے دے گا جن پر دنیا میں جب ظلم کیا ہوا اس اعتبار سے ظلم کیجئے کسی بھی جتنی زنگین ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے حضرت امام شاقین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے بِعِسَزَّادُ اِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ آخرت کا برا سے برا توشہ یہ ہے کہ آدمی بندوں پر ادھوان ظلم اور سیاہ دیکھا ہے یہ آخرت کا برا توشہ ہے جو ہم لے کر جائے گیا اور حسن پسری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندہ ایسے سنتر گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جو بندے کے درمیان اور لب کے درمیان ہو ایسے سنتر گناہوں کے ساتھ ملنا اللہ سے زیادہ آسان ہے اس ایک گناہ کو لے کر ملنے سے جو بندے اور بندے کے درمیان ہیں کیا کہتے ہیں لَاَنْ تَلْقَ اللَّهَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بِذَنْبٍ وَرَاحِدٍ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَنِهُ ایسے سنتر گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملنا جو بندے اور رب کے درمیان کا ہے وہ بندے کے لیے زیادہ آسان ہے اسے ایک گناہ کے مقابلے میں جو بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے یعنی بندہ بندے پر ضرر کرتا ہے بے بھائیو ایک اچھے مسلمان کی تہچان بتائی گئی ہے حدیث میں المسلم من صلیم المسلمون من لسان ہی و ید ہی پکہ مسلمان وہ ہے یہ پکہ کہاں سے آئے اللی فلام جو اس پر لگا ہے المسلمون وہ اللی فلام جو ہے وہ پکہ کے مئنے ہیں جسے الحمدللہ تمام تعریف تکہ مکمل تعریف پکی تعریف اللہ کے میں المسلم ہے پکہ مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محبوظ رہے مسلمان کا اس لیے ذکر ہوا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر زیادہ ہے اس لیے ہوا تقلیباً علماء کہتے ہیں تقلیباً یہ بات کہیں گئی کہ مسلمان ہے تو مسلمان کا مسلمان پر زیادہ آتا ہے لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلم پر اپنی زبان سے اپنے حق سے ظلم کرنا جائز ہے حدیث نہیں ظلم تو ظلم ہے یہ بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے حرام کر رہا کہ اللہ کہتا ہے یہ بات ہی حدیث مسلمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اے بندوں اللہ فرماتا ہے کہ اے بندوں میں نے اپنے نصف پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے بلا تظالموں تم لوگ یہ دوسرے پر ظلم نہ کرو کسی پر کی ظلم کسی بھی حق کا جائز نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بڑی بات کو بڑی بات کو لانکان کرنے کو شکایت کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے جانیہ طور پر لیکن ہاں ظالم کے خلاف اگر آواز اچھائی جائے ظالم کو بنا بھلا کہا جائے ظالم کی تصادی کے سامنے شکایت کی جائے تو یہ جائز ہے لَا يُحِبُ اللَّهُ الجَهْرَ بِسُّوِهِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمِ جس پر ظلم کیا گیا ہو تو کہہ سہتا ہے گئے لوگوں سنو فردانا پروسی میرا ظالم ہے میرا بائی ظالم ہے مجھ کو گالیاں دیتا ہے پروسی ہو کر کے بھی مجھ کو صداتا ہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس لئے اَلْمُسْلِمُونَ آیا اور اسی طریقہ سے انتظران فرمایا اَلْمُسْلِمُ أَخُّ الْمُسْلِمُ لَا يَظْرِمُهُ وَلَا يُسْرِمُهُ اللَّهُ اَكْمَا المسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور آج حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے اپنا سگا بھائی اپنے سگا بھائی کا دشمن ہے بات نہیں ہے دو بھائیوں میں دونوں کی بیویوں میں بات نہیں ہے جی عذابت ہے اکثر بھائیوں کے اندر یہی معد ہے یہاں کہا جائے تمام مسلمان بھائی بھائی بنکے رہے ہیں جب بھائی بھائی ایک دوسری کی بدھر مار دے کے پیچھو پڑا ہوا ہو تو کیسے ہم کہے کہ بھائی بھائی بنے ربات بھائی بھائی میں عذابت ہے آپ کی بھائی بھائی کئی ایسا مہد ہے اللہ کیسا معاملہ اُٹھا ہے ہم نے اولین بھائی کچھ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظروم نہیں کرتا مسلمانوں کے مسلمان پر ظلم کر رہے ہو وَلَا يُسْلِمَهُ اور اس کو ہلاکت کے قریب نہیں کر لیتا ہلاکت میں ڈال نہیں دیتا اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے جاربوچھ کرتے اس کو ایسی رابط آلیا جس پر چل کر کے ایک گھنٹی مکڑے گا موقع کی تلاش میں کہ کہاں یہ گڑے کہاں یہ ذلیل ہو اور اس کو ہلاکت سے بربادی سے ظلم میں پڑھنے سے غلام میں پڑھنے سے بچھاؤ اس کو اس کا قابل کرو اس کی نسوہ سے حمایت کرو اس کے معامل بنے رہو اور فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے آپ اگر کسی کے کام کے لیے دو گھنٹے کے لیے نکرے ہیں اللہ آپ کے کام میں ہے اللہ آپ کے کام میں ہے اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکریف کو دور کر دیتا ہے پیسے سے پریشان ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے پاس پیسے نہیں ہیں اے تو امرجنسی ہے تو بہت گاری گاری مل نہیں بھی یہ بھائی دیتا ہے تو چلتی آگی گاری فورم کر جاں پٹھا اوڑے کر دو اٹھل گئے امرجنسی بارٹس کو ایڈمنٹ کیا ماشاءاللہ آپ نے ممکنہ حد تک جو آپ کے بس میں ہر سی تکریف کو آپ نے دنیا کی تکریفوں میں ضدور کیا فرما جو اللہ پانا مکن بتا ہے میں کڑا بھی جو مل قیامہ اللہ قیامت کی تکریفوں میں سکر اگر کسی مسلمان کے عیب کو آپ نے ڈھاپ دیا کسی مسلمان کو کسی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے آپ نے پایا لیکن پہلے سے جانتے نہیں تھے کہ وہ اسی حرکت کرتا ہے بظاہر آپ نے اچھا ہے مولوی ہے آپ نے اچھا لیکن انسان ہی ہے شیطان نے بیٹھا دیا کوئی غلطی کی جو اس کے شائعہ میں شان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا تو آپ اس کو دھاپ دیجئے پردہ دیجئے اس کو پھیلائیے مت تشتہ بام مت کھیجئے اس کا ٹھل دھونا مت دیجئے لوگ تو ہمیں پڑھے رہتے ہیں کہ کس کا کون سا عیب کو معلوم ہو جائے جنگل کی آپ کے طریقے سے اس کو پھیلہ دیتے ہیں معاملے کی تحقیق نہیں نہیں کرتے اور بات تو جب کہ معاملہ ہو دیئے کہ معاملہ غلط دیکھو اگر اپنی آنکھ سے تو بھی اس کو پردہ دے دو چونکہ آدمی ٹھیک آدمی ہے غلط انسان ہے بشر ہے خطاؤں کا پتلہ ہے غلطی کا پتلہ ہے بھول چک ہو گئی ہوگی معصوم نہیں دو دناہوں سے پردہ دے دو لیکن پردہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلہائی بجاتل سن نصیحن نہ کرو اور رات کے سنناٹے میں دس بجے رات میں جب سب چلے گئے ملی صاحب نے اس سے بات کرنی ہے یاد ہے آپ کو کل ہم لے آپ کو دس بجے کیا رب یہ رات کو کس مقام پر کس حال میں دیکھا تھا آپ کی لذب مجھ سے چڑھ رہی تھی آپ بہت شرلندہ ہو گئے تھے یاد ہے آپ کو ملی صاحبی آپ کو زیب نہیں دیتا آپ دین ہیں دین کے علم ہیں مسجد کے امام اور خیل دوسروں کی روڑی کرتے ہیں آپ کی کم کرتے ہیں کتنا اس کے دل پر آپ کی نصیحت اثر ہوگا علماء نے کہا ہے کہ تنہائی میں کسی کی کمزوری کو بتا رہا ہے یہ نصیحت ہے اور اسی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ فضیحت ہے فضیحت اس کی تضلیر اور تضحیق ہے خیلقائی کو تنہائی میں ملک کر کے کہنے کرنا ہو اس کی کمزوری کو بتاؤ چار آدمی کے سامنے پر آئے ہو ملی صاحب ایسی غلطی مت کرنا جو رات تم نے کیا تھا آپ نے تو اس کو ذریع کر دیا اب چار آدمی آپ نے یہ کیا ملی صاحب نے کیا چھوڑو چھوڑ لیکن چھوڑو کیا ہے یہ بات اکیلی میں کہتے ہو ایک دفعہ ماف کر دو دو دفعہ ماف کر دو لیکن تیسری مرتبہ اٹھ کرنے مان پڑھو کمیٹی میں ہاؤ یہ آدمی امامت کے لائق نہیں ہیں خطابت کے لائق نہیں ہیں قوم کے لائق نہیں کرنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے رہے ہر دفعہ خلقیوں پر پردہ دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کرنے پر اس کو جڑی اور بہادو بنا رہے ہیں نہیں نہیں پردہ دینے کا یہ حق ہے بہرحال تو کسی بھی صدر سے مسلمان مسلمان پر ضرم نہیں کرتا ضرم کی بہت ساری شکلیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مختبور شروع بھی آدھے گھر کے ستادے کا محفظ گزر چکا ہے ضرم کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ان لوگ معاشرے میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے ساملے لگتے ہیں اس میں سب سے بڑی کھلاونی شکل کیا ہوتی ہے جو بندہ بندے پر ضرم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے یا کسی بھی مسلمان سے نہ ہم کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا نہ ہم قتل ہو جائیں یا ہم کسی کو نہ ہم قتل کر دیں ہو جائے نہیں نہ ہم قتل کر دیں جھگڑا ہوا کسی بات میں اختراف ہوا پسنے میں تش تش میں آئے وہ گھر سے دھاندار چیزیں لے کر کے آئے اور اس کی قدر پر مارا سب میں مارا کیا یا گولی کی کا نشانہ اس کو بنایا سچائے نہیں تھی جھگڑے میں شیطان نہیں تھا آگے بڑھا دیا کون آپ نے سوچا ایک مسلمان کی خون کی حرمت اللہ کے لدی کعبہ کی حرمت سے بڑھتا ہے شہر مکہ کی حرمت سے بڑھتا ہے ایک مسلمان کے خون کی حرمت اللہ کے لدی کعبہ کی حرمت سے بڑھتا ہے اِنَّ تِمَاَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ کَا حُرْمَتِ جَوْمَكُمْ حَذَا فِي بَلَدِكُمْ حَذَا فِي شَهْرِكُمْ حَذَا جیسے مکہ شہر حُرْمَتْوَالَا جیسے زِدْحِجَّ مَهِنَةَ حُرْمَتْوَالَا جی جیسے آج کا یہ دن نجزہ خطوہ دے رہا ہے تسویر زِدْحِجَّا کا دن حُرْمَتْوَالَا کئی کئی حُرْمَتیں جمع ہیں اس طریقہ سے یہ لوگوں تمہارے جان تمہارے خون اور توانے اموال ایک دوسرے کے لیہاں بلکہ مکہ شریف کی عظمت اور کعبہ شریف کی عظمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے خون کی عظمت اِنَّا کی بِقَانِ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو یہ کتنا بڑا پاپ ہے آپ اس کا اندار کتنا بڑھ کر دیتا ہے اس کا اندار کتنا بڑھ کر دیتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ فَاللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْطُنُونَ النَّفْسَ النَّتِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَنْ يَفْعِلْ تَالِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَعْرُدْ فِيهِ مُعَانًا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَرًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَتْلُ اللَّهُ صِدِّيَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے عباد الرحمن ہیں خاص بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چھاریتا ہے چھاراتے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو یہ فطرت کا خون کرنا ہے یہ حق و انصاف کا خون کرنا ہے یہ ظلمِ عظیم ہے اور اس کے بعد کسی نفسِ محرمہ ایسی جان جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مسلمان کی جان ایسے شخص کی جان جو غیر مسلم ہو لیکن اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کی رہتا ہو جس کے ساتھ اسلامی حکومت میں جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہے جو پروانہ لے کر ویزا لے کر اجازت لے کر آپ کے ملک میں رہتا ہے ایسے کسی آدمی کا قتل کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ عام حالات میں جب جنگی حالات نہ ہوں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے تو نہ ہم کسی غیر مسلم کا قتل کرنا بھی ایک پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْنِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْنِ نَفْسًا بِغَيْنَ نَفْسًا بِغَيْنِ نَفْسُ کسی ایک بھی عصور کی جان بچا لیتے ہو تو گویا تم نے انسانیت پڑے احسان کیا تم انسانیت پر اچھا رہنے۔ یہ ہے اسلام جو ناہا خون بہانے کو کسی حال میں روانی رکھتا۔ دہشت گلتی کی کسی کاربائی کو اسلام کسی حال میں جاہز قرار نہیں دیتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور خود کا مسلمان کہتے ہیں یقینا وہ مسلمان نہیں ہے اسلام سے پر کوئی تعلق ہے۔ وہ کمراہ فرقہ ہے خوالی جہاں اسلام سے نکلے ہوئے لوگ جو اسلام کے نام پر تھوکہ دیتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ورنہ کر مسلمان کے جیسی داری اکٹو بھی بہن کر کے ٹیلیڑیسٹ ہیں۔ اور ان کو میڈیا پیش کرتا ہے حکومت پیش کرتی ہے کہ یہ مسلمان کا چیڑا ہے یہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ جانے ان کا ڈب جانے اس چھوٹ کا اس ظلم کا کیا ان کو اللہ طرح ردہ دے گا۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو سنوہ وہ اس مسلمان نہیں ہے جو نہ کسی کا خون باتا ہو، بچے پر ظلم کرتا ہو، عورتوں پر ظلم کرتا ہو، بھرے بازار میں جا کر کئی پمپ لاز کر دیتا ہو۔ جی وہ انسان، آپ کو تو کہنے بھی ہے انسان نہیں اچھے جائے کہ وہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ، اس میں آپ دلندے میں کیا پڑھتا ہے؟ تو یہ ہے قتلِ ناحق، بتائیے ایک طرف شرک ہے اور دوسرے طرف زنہ ہے والا یہ ذرون، زنہ نہیں کرتے، زنہ کیا ہے غیرت کا قتل ہے، عزت کا قتل ہے۔ زنہ کاروں کو سمجھنا چاہئے کہ دوسرے کی بیٹی بی بی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زنہ کاری کرتے ہیں، تم نے تو مزے لیے ہیں۔ شیطان تو خوش کیا ہے لیکن اس کی عزت و عبروں پر کیسا کرنے لگا ہے؟ کسی کی بی بی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھر کیسے تم نے اس کے بستر کو گندہ کر دیا۔ اور وہ تمہارے ناجائز بچے کی ماں ہو کر اپنے مرد کے سر اس بچے کو ناجائز بچے کو مرد کے سر مرد دی۔ کہ یہ تمہارا بچہ کتنے بڑے توجہ رکھے۔ یہی اگر کوئی تمہارے ساتھ اگر کرے تو کیسا لگے گا؟ یہی کناہ تمہارے ساتھ کیا جائے تو کیسا لگے گا؟ جو عبروں کا قتل ہے۔ تو دیکھئے شرک جو دین اور فطرت کا قتل ہے اور زنا جو غیرت کا قتل ہے اس کے بیچ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے جان کا قتل کا۔ سب قتل ہی ہے۔ شرک کرنا بھی دین اور فطرت کا قتل ہے۔ زناکاری کر کے بچہ پیدا نہ ہونے دینا، ایمورشن کرما دینا۔ جی، انسان کا قتل ہے، غیرت کا قتل ہے، عزت و عبروں کا قتل ہے۔ جی، اور بیچ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس جان کو قتل نہ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ میں قتل کرنا رکھتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا، یلقا عزامہ دنا پائے گا، ویخلط فی، یلقا عزامہ یضاق پہ اول عزامہ یعب القیام، قیامت کے دن اس کے عزاب بہت بڑھا چرہ دیئے گا۔ ویخلط فی محانہ، ایسا مشرک، ایسا زانی، ایسا قاتل، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جیسا کہ اگر مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کیا ہے، حضر زناکار ہے، قاتل ہے، تو اہل سنت والجماعات کا آپ کی رہی ہے کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معافلات ہے۔ بہر حال ہے۔ اور صدح نسا میں اللہ فرماتا ہے، وَمَيَّبْتُ الْمُؤْمِنَا مُتْعَمِّنَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَقَطِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَهُ وَعَدَّلْهُ عَذَابًا عَظِيمًا جو کسی مسلمان کو جانوشی کو قدر کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا اس کا بدلہ، اس کا ٹھیکالہ دائمی جہنم، قائد ہے شدید مُتْعَمِنَا کے، دائمی جہنم انچانا نہیں ہوگا، لیکن گناہ کی سنگیمی کو سمجھئے کہ اللہ کہتا ہے تو دائمی جہنم نہیں ہوگا، سنگیمی کو بتا دے کہا لنے لکھتا ہے، مرادِ مَقصِ طبیر بہت رنبی پتھتا چاہنم کیا قاتل مقا لقدِب جاؤں ہوئرِ اللہ کا قضم اس کے اوپر ہے، اللہ کی لعلت ہے اس کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے براہ عذاب بہت براہ عذاب دے، یا اللہ کا کوتنی'm کتنا، کتنا معاملہ سنگیر ہے بھول پرگید، ایسی معید کسی معاملے میں نہیں آئی، حدیث ہے بخاری شریف کے حدیث یا رائد، حدیث ہے؛ دین میں وصحہ میں کشادگی بھی ہوتا ہے دین پر عمل کرنا اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے کم تک؟ جب تک کہ وہ ناجائز خون کسی کا حرام خون نہ باہتے جب انسان کسی کا ناجائز قطل کر دیتا ہے تو اللہ کی نفسس کا دین تذ کر دیا جاتا ہے اس کے لئے نیکی کرنا بہت طف ہو جاتا ہے لیکن جب تک آدمی قاتل نہیں ہوتا انسان کا قطل کرتا کہ یہ معمولی بات ہے اب گھر فرمائی تو گوڑی کیسے جلدی ہے جو پیشہ اور قاتل ہوتا ہے نا وہ بھی مارتے سے پہلے مہین و حق تو پرانی کرتا ہے کیسے مارے کی پیسے لکنے کی پکڑے نہ جائے اور مارتا ہے تو خرد ہوتا جی سوچتا ہے کہ کوئی جائے کس کو اس کا ایسپورٹ دیکھ سکتا معمولی بات نہیں یہ فرداد کے خلافات ہے اور ایک مسلمان مسلمان جو رہی دوسرے کی جانمال کا محافظہ تو کیسے اس کو قتل کر رہا ہے جو صلاح اللہ تعالی نے قاتل کے لیے بنائی ہے یا بتائی ہے کسی دوسرے گناہ کے لیے بات ہے موتن ہو جاتا ہے قاتل کا دل اور اسے لیتیم پر عمل کرنا لیکی کرنا بہت مشکل اللہ رکھ رہی ہمیں سے کسی کے ساتھ یہ باتات ہو کہ کوئی شیطان کے درائے غصے کے نتیجے میں کوئی کسی کا مدھر کر دے اور ظلم کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا اموال کو حرب لینا چوری کرنا سینہ زوری کرنا بطور سینے پر ڈال دیا کل پسند کرنا ڈکیتی اس کو کہتے چینہ چھپٹی کرنا اچھٹکا پنی کرنا پادا میں مالا زخاب اور لگ کر کے بیٹ چین لگ کر کے پاک جی اور اسی طریقہ سے رشوت لینا پڑے پڑے اوفیسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پڑے پڑے افساد اللہ سے نہیں کرتے ادلو انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے رشوت لیتے یہ وہ کیلہ ہے یہ وہ کیلہ ہے جو کسی بھی ملک کی دیوار وہ اندر سے فکرہ کر دیکھنی کرتی دنیا انارکی کی آماجکہ بن جائے گی اگر رشوت کا بازار بند نہیں کیا گیا تو سود لینا وہی اللہ اور اس کے رسول سے جمع کرنا کسی حال میں سود نہیں دینا ہے انہا جسی کو سود دینا ہے قرد لو قرد نہیں کرتا شاید کو بیچ دو لیکن سود پر پسا بسٹو اس سالی شکلیں اللہ کہتا ہے آپس بھی اس میں کمان حراب طریقہ سے بتکاو وچود لوگی ہے کہ الحکام لے گئے دین کتنی بزورت زورتستی اللہ رو پر حاکیموں کے پاس لے گئے مقدمہ اور جھوٹے سچے گواہ رکھ کر کے معاملے کو اپنے حق میں کر لیا رشوت دے کر کے جج سے اپنے حق میں فیسرہ کروا لیا اللہ کی قسم حصر فرماتے ہیں منی قطع حق حقم رہیم اسے بھی یقین اسے چلیف کی روایت ہے اگر کسی مسلمان نے چھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق رب لیا کاٹ لیا تو جنہ کو ماجب کر دیا چابت کر دیا ہے اور جنت کو حراب کر دیا جہنل کو ماجب کر دیا اور جنت کو اس کے لیے حراب کر دیا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی پیاری پیاری باتیں حضرت ان کے سلام اللہ علیہ وسلم کی روایتیں صحیح ہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تم لوگ میں بھی پشن ہوں تم لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کر میرے پاس آتے ہو ایک متعی ہے ایک متعالی ہے متعی اسے گواہ میں مابتہ ہو وہ گواہ پیش کرتا ہے بظاہر گواہ ٹھیک تھاک ہے سپاہ ہے بڑوں سے مند ہے میں اس کی گواہی پر یا گواہ نہیں ہے اس بچانے کے پاس جنویل ہے گواہ اس کا لیکن گواہ نہیں ہے تو اب ہم متعالی کو کہے گا کہ تو قسم کھا اور وہ اگر قسم کھا لے گا تو ہم اسی کر دے دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ جان رہا ہے کہ چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا کے آپ کو جھوٹی کسٹ کھا لیتے ہیں اور مال حرق کر لیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے فیصدے کو حرام شائق و حلال کرنے کے لیے بہانہ بنائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا حق نہیں ہے تو اس پر فرمادے میں اس کے لیے جہنم کے ٹھپڑے کا فیصلہ کرتا دیازہ قاضی کے فیصلے کو جچ کے فیصلے کو کمی بھی اپنی ناجائز چائے کے لیے ناجائز دعوے کے لیے غریل جواز نہ پناہو کہ ہم نے ٹلوی حاصل کر دیا تم بہتر جانتا ہو میں یہ کہنا یہاں چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو غیب کی باتوں پر بتلا کرتا تھا وہ بتلا کر دیتا کہ اس معاملے میں اے نبی فرما ہم پر ہے پرانا جائے گا پرانا جھوٹی کھڑکار فرانے جو گواہی پیش کی ہے وہ جھوٹی گواہی ہے اندہ کرا آسان تھا کوئی بھی معاملہ مسئلہ نہیں تھا لیکن آخر آنے والے امت کے لیے اور آنے والے ججوں کے لیے روز دینا تھا قانون کیا پڑے گا نبینا بیت جانتے ہیں اللہ کے حقوق سے اللہ نے بتا دیتا کہ فرانا جھتے ہیں لیکن آپ کے بعد جو جج آتا اس کے اوپر کون جبنی لیے بھی ہوترتے اس لیے خود محمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کہہ رہا ہے بھائی کہ دیکھو بھائی میرا فیسرہ بھی تمہارے حق میں ناجاز کو جائز نہیں کرتا ہے گویا کہ کسی جج کا کوئی فیسرہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا زبردستی ہے زبردستی ہے یا ایک لڑکی پر تمزہ کر دیا بالک لڑکی ہے دو جھوٹے گواہ تجان کر دیا داری ٹوپی والے کو لے جا کے عدالت میں کر دیا فلا تعریق کو اس لئے بالک لڑکی نے اپنی ملدی سے مجھ سے شادی کی دنیل یہ دیکھئے وہ بولوی صاحب ہے کہو نکاح کس نے پڑا یہ کچھ آپ نے پڑا لڑکی نکاح کر رہی ہے اگر لوگ کے ہاں ولی کی ضرورت بھی نہیں اجازت کی تو ولی کا بھی اس چھوٹے دعوے دار نکاح کے دعوے دار کو جائز ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جا لگے وہ دو بار چھوٹے اللہ 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 سوشیت حلیق 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 اسی طریقے ایسے خبر حلیق بھڑھایا کہ کچھ لوگ قسم کھاتے مجھ کو اس آمان کی جتنی قیمت نہیں گئی قسم اللہ کے ابھی ایک گڑھاک آیا تھا اس نے دو سو ارپیہ دیا میں نے اس کو دیا گیا آپ کو در سو پہ کیسے دے دیں اس نے سچا قسم کھا رہا ہے یہ دو سو پہ کسی نے پرچیزر نے دو سو ارپیہ دیا اور اس نے بیچا لی اسے اس کا مطلب ہی تھا آدمی سید اچھا سفا دو سو ارپیہ لے دیچے اچھا ٹھیک ہو حالانکہ کوئی نہیں آیا دو سو ارپیہ دینا دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے کاروال کی بردت کو حاطب کر دے گا ظلم کی بہت سے قسمیں مالک کے سلسلیں کسی کی زمین ہرپ لینا کسی کی حدود اور نشانات کو مٹا دینا شہر میں ایک اقبالی زمین کی قیمت ہوتی ہے لیکن یہ کھوٹ کر دی جو نشان بڑا ہوا ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا منقیجرہ منال الرانت اللہ کی نعنت شفر جو زمین کی حد اور نشانات کو مٹا دیتا منقیجرہ جس نے ایک بارش زمین کسی کی حرپ لی قیامت کے دی اسے ایک بارش کا صرف ایک بارش دے سات طبق زمین دیجئے تک کوئی پوچ اس کی گردے مٹا دے جائے اللہ حبت پھر بھی کوئی مسلمان جنرس کرے گا کسی کی جاہداز اور زمین کو قبضر کرتے گا یتیم کے مار کو قبضر کرنا چاہے گا قلی جانتا اللہ فرماتا اِذَا اللَّذِی رَيَا قُلُونَ هُوَارِ الْيَتَامَا ظُلْمَن اِلَّمَا یَا قُلُونَ فِي بُوتُوْنَهِنْ نَارَوْا سَيَسْقُلْنَسْقِهِرَا جو لو یتیم کا مار حردتے ہو اپنے پنے پنے میں جہنم کیا پڑتے ہیں بھائیوان بوزر دوستو اسی طریقے سے ظلم کی اور کیا قسمیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر آپ کا حملِ قرض لیا ہوا ہے اور ادائیگی پر ہم قادر بھی ہیں ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین خرید رہے ہیں مکان پر مکان خرید رہے ہیں گاریوں پر گاریاں چینج کر رہے ہیں مدر جائے خرید رہے ہیں جی خوب پھٹانی کے ساتھ یہ رہے ہیں لیکی جب جاتے ہیں قرضہ ماننے کے لیے تو ادائیگی کی سبت لیے ابھی صبر کرو ابھی صبر کرو اور تنگ دست ہو تو صبر کرے مئی کانا زروس نتیل فرنہ دیرہ تو نیلا مئی سر اگر تمہارا قرب خار تنگ دست ہے تو محلد تو اس کو محلد تو جب تک کہ اس کو آسانی نہ ہو جائے لیکن سالا اپنا کام پڑے مجھے سے کر رہے ہیں صرف قرض ادا کرنے کے لیے اس کو پرکا چاہتے ہیں چاہتا ہی اتنا دولا ہے جو کسی سے قرض لیتا ہے اور نیت ہے اس کی ادائیگی کی اب کوشش کرتا ہے ادائیگی کی اللہ تعالیٰ ادا کر دیتا ہے اسی طرح سے ایسی حالات پیدا کر دیتا ہے اور اگر مر گیا اب آن بچوں کی نیتا ہے تو کن انشاءاللہ قیامت قدرین اللہ اس طرح کے ملک سے عطا کر دے گا قرض دار ہوا اس بندے کو جس کی نیت دے دے گی تھی انشاءاللہ اس کی نیکی نہیں کر رہی تا لیکن جس نے برد لیا اور اس کے فرماد پرنا چاہتا ہے طرف پرنا چاہتا ہے حرب پرنا چاہتا ہے اطلاف اللہ اللہ کا اس کے طرف پر دیا اور حدیث کو خالی شریف کی مطلع غلی یہ ظلم اگر ماندار آدمی ہو کر کہ کسی کے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم ہے ظالم مطلع غلی ہے ظلم ماندار کا ٹال مٹول کرنا قرضے کی ادائیگی میں ظلم ہے ظلم ہے اور وہ اس کی عزت کو اس کی سزا کو جائز کرتا ہے اگر بس بھی ہو گردن میں رسی ڈالو بندہ ڈالو اب پکر گرے جاؤ گھر میں بند کر دوں کوپار پچھے کو سن پڑھو جیسے پیسے بھی لائے آپ پر چھڑے گی اللہ تو قرضوں کی ادائیگی پر ٹال مٹول مٹ کیجئے لیجئے جیسے ہی ادائیگی کی طاقت فرم جا کرتا ہے بلنا طاقت کیجئے ظلم ہوگا اسی طریقہ سے مزدوروں سے مزدوری کڑاتے ہیں ہمارا مpremیوں سے کام لیتے ہیں نرکلوں سے کام لیتے ہیں نرکلوں سے کام لیتے ہیں فب بڑا ہو گیا پیسہ مارا اچھا دوڑ اس کے بعد اس محیرے کا اس محیرے وہ پریشاند ہے وہ پریشاند ہے بڑھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دو مہنے کا ایک ہی مرتب эту دے دیجئے ٹھیک اچھی بار وہ پریشاند ہے مزدور کی مزدور اس کا مسینہ خوش کھونے سے پہلے دے تھا جی اور وہ آدمی جو مزدور سے مزدوری کرا لے نوکر سے نوکری کروا لے اور اس کو پیسہ نہ دے اللہ تعالیٰ کہ نبی نے پھر پایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے خسم ہوگا متعی ہوگا اللہ متعی ہوگا اس کا قرامت کرتے سچ اسی طرح یہ کیسے گزرگو اور دوستوں ہم میں ایک دوسرے والیت کا حق اور اولاد کیوں آپ جانتے ہیں بندوں میں سب سے بڑا ہم ماباب کا لیکن ہم ماباب کے ساتھ نہ ناروہ سے روک کریں زیاد کی گڑے سے روک کریں ان سے گرفتی کے ساتھ بولیں گرفتی سے ان کو دیکھیں ڈاٹیں 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 کہ گانی تک جنیا بنے جیتے ہیں اللہ ماباب کتنا بڑا زن ہے ماباب کی طرح سے ماباب کی بڑا اولاد کا اور اولاد کے اوپر ماباب کو ظن کیا ہے کہ اپنے پچھوں کے دمیان نائی ساتھ ہی کرتا ہے دیکھو تو سب کو بذکر آکے دیکھو ایک پچھے کو بذکر آکے دیکھتا ہے دوسرے کو جنگ دیکھتا ہے تو خورت ہی ہم پوسے دیکھتا ہے ایک پچھے اس کو بوسا لیتا ہے کلیج سے بھی لپٹاتا ہے دوسرے کو دور پڑھاتا ہے اس کا دل میں گھرنا ہوگی نقلت ہوگی اپنے باپ کی طرح انصاف کرو حدیعہ توفہ لاؤ تو سب کے لیے لیا ایک بیٹے کے لیے کھرانا لگے دیا دوسرے کے لیے لیا ایک کو سوٹ لگے دیا دوسرے کو نہیں دیا ایک کو زکین جائدان کا کچھ حصہ دے دیا ایک بلک لگ دیا دوسرے کو نہیں دیا مشہور حدیث ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت بشیر نے اپنی بیوی کے کہلے پر اور اپنے بیٹے نومان کو یہ غلام دیا بیوی نے کہا جا کہ نمی صادم کو گواہ رکھ لیے تو جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا کہ سب بیٹے کو دیئے ہو تمہارے پاس آر بھی بیٹے ہیں اولاد ہے بیٹا بیٹی کہا ہاں بہت ہے کہیں بیویاں سب سے اولاد ہیں تو سب کو دیئے ہوگا نہیں نہیں اسے کسی کو دیا وہ بھی اس کی ماں کے کہنے پر دیا ہے اور اس نے آپ کو گواہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے آپ نے کہا کہ تم کو اور کوئی نہیں ملا ہماری تو تابیر میں اور کوئی نہیں ملا یہ کناھ کے کام پر ظلم اور زی آتی کے کام پر گواہ رکھنے کے لیے ہمیں ملے یہ ہماری تابیر ہے آپ نے کہا انہی نا شدوالہ جوریز میں ضرور پر گواہ نہیں ہوتا یہ ضرور نہ ہے سہتا ضرور پر گواہ نہیں ہوتا اور بہت بات میں کہا کہ جاتے گے کسی اور پر یا کسی اور بھی ماں کو دیکھ لیے اس کا امتر نہیں کہ آجا کہ کسی اور کبرا لے جب آرکھا رکھنا جائے اس ہے اور ایک کوئی کہا جا جا کسی اور کبرا دھروت دیکھ لے تم کو اسی کام کے لئے نہیں پیرا کیا اس کا کیا مرد ہو تھا کہ یہ یادت ہوگی کہ تجھے وہ گوارک سکتے ہو یہ لپڑا تھا اور کس نے کائی تاہر ہے کیا تم کہا کہ تم کیا نہیں چاہتے کہ تمہارے سب پچھے تمہاری خدمت کریں ہاں یہ تمہیں چاہتا ہو کہ سب پچھے میری سب دیکھی بچوں کو پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ ڈکھاؤ عذاب تمہیں تم کو سکھاؤ یا اپنے بچوں کو جہنل کے عذاب سے پچھا ان کو تعلیم دو تربی ہے تو اچھے اخلاق سے آلاف کا پیراستے کرو اور لین دین کے ادھر بڑھا بھی کماؤں اسی طریقہ سے میاں بیوی کی حقوق ہیں دونوں کہ ہاں پڑھا بڑھے ہیں بلہ ہونہ مسلو اللہ اللہ بل معروف تمہاری بیویوں کا بھی توقع حق نہیں آگا جانتا تمہارا رکھا ہے ایک درجہ اللہ نے تمہارا تمہاری بیویوں کے اوپر کھانی پڑھا ہے تو گھر کے گھر چیئے نگڑا ہو تو بیوی کو چاہیے مرد کے ساتھ یا تیز انہیں کریں اس کا حق نہیں ادا کرتی بسر پر بلاتا ہے براہ حضر کے نہیں ادا بلاتا ہے ایدر بھاگتی ہے بازار میں پھرنے سے منا کرتا ہے جاتی ہے اگر ہی چاہت کے کہتا پردہ کر کے جاؤں جاتی پردہ نہیں کرتی زمردستی کرتا ہے تو پردہ لے کے جاتی ہے پردہ کر کے باہر جا کر کے برچے کو اپنی بینک پر ڈال لیتی ہے وقت میں نہیں آتی تو پاسٹری کرتی ہے اور سیر سپٹا کرتی رہتی ہے بٹرگشتی کرتی رہتی ہے گھر میں بی بی پیٹہ پہنچتا ہے شوہر مولید ہے میں انتظار کر رہا ہے بیغم صاحبت تشریف لا رہی ہے لا رہی ہے لا رہی ہے ہے کہیں کہہ رہی ہے کہیں اور آپ کو گھر آنا چاہیے اپنی ڈوٹی سے فالی ہو کر کے تو آپ دوستوں یاروں کی مجیس میں لے جالے کہاں پاسٹری کر رہے ہیں نیوی مطرمہ بھول کر رہی ہے ہاں آپ کو ضروری کاف سے ویٹنگ سے پیشنا ہو اور آپ آ رہے ہیں پا رہے ہیں اگر جہتے جہتے آپ کی انتظار میں اس کی آ کر ریٹیس ہو گئی تو دروازی سے شور اور انگامہ کرتے ہیں کہ داخل ہوئی تمہارا انتظار کیے بغیر تم سب کی تمہاری ہمت کیسے یہ کیا مردوں کے درم سے ظلمہ زیادتی نہیں ہے جب تو ادھار مہا جاتے ہو مہر وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں جس مہر کے ذریعے تمہاری بیوی تمہارے نہیں حلال ہوتی ہے ایک سے زیادہ شادی نہ کرتے ہیں ان کے ساتھ حق ادا نہیں کرتے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہاں کیا بتا گئے ہیں تو استاد ہے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتا پورا ترس نہیں دیتا اس کی صحیح تربیت نہیں کرتا غلط کام پر بھی اس کی تشت پر ہی کرتا ہے اگر آپ پیارا شاگر دے تو غلط بھی کرتا ہے بے نمازین یہ دور جنے گا لڑکوں کے درمیان نمبرات دینے میں تو فرق کرتا ہے یہ حد سے قریب ہے تو اس کو زیادے نمبر دے یہ دور ہے تو اس کو کم نہ بکتے ہیں اور شاگرد اپنے استاد کہیں احترام لکڑے برچر کے بولے لے آپ جتنے بڑے شاگرد ہو جائیں اللہ آپ کو اور برائے یاد رکھئے جس نے آپ کو علم دیا جو آپ کا معلم ہے وہ قابل احترام ہے اس کے ذریعے آپ آئے بڑے ہیں اللہ کی حضرت اور اگر آپ اپنے عالم کی عزت نہیں کریں اپنے استاد کی عزت نہیں کریں صاحب علم و فضل کی عزت نہیں کریں سن لیجئے قصر اللہ کی میں قصر کہتا ہوں انشاءاللہ کی قصر نہ ٹوٹے انشاءاللہ اللہ سے حضرت تکتا ہوں کہ کبھی تم صاحب علم تو ہو جاؤ گے لیکن صاحب فضل نہیں پڑھو گے دنیا تمہاری عزت نہیں کریں کیونکہ تم نے اپنے پروپی اپنے استادوں کی عزت نہیں کی تھوڑا سا علم کی آ گیا تھوڑا سا غردہ کیا مل گیا تھوڑے سے پیسے کیا ہو گیا غرور ہو گیا میں کیا کم مول بھی ہوں پرائے انہوں نے کو تنہا لیتے تھے مولادیتے قدر سے کے نوکر تھے کیا مولادیتے ہمارے اوپر ماں باپ نے پیدا صرف کر دیا لیکن عدم اور تمیز اور اسلام اور دیل کی تعلیم تو اسی مولوی نے دھوڑا تھی تو تمہارا روحانی باپ ہوئے میرے بھائیوں وزوگوں دوستو زمان کی حفاظ کو جاں بیٹھ ہی عقیبت کر رہے چگلی چپاتی کر رہے علماء کی توہین کر رہے عام مسلمان عام مسلمان کی چگلی چپاتی کر رہے حضرت مولادیت نے جمل کو نیزہ نے پرمایا کپ والے کلیستان آئے زمان پکڑ کے نمی پاک صلی اللہ نے پرمایا کہ اس کو لوگ کیا ہے کہا یا رسول اللہ کیا آئی محرم مخصر انگان تقلق کیا ہم اپنی بھوڑی پر نہیں پکڑے جائیں گے کہا مولاد تمہاری مولاد تجھ کو کھوئے تکیہ کلام ہے